یا ایوہ اللذین آمنوا تقو اللہ حق توقاتی اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے اگرچہ ہم آیت البر کے آخیر میں پڑھ چکے ہیں اولائق اللذین صدقو و اولائقہ هم المتقون وہاں پر وہ ایک حیولہ ایک شخصیت ایک کردار وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے متقی قول ہوتا ہے لیکن یہ موقع مناسب ہے کہ یہ لفظی معنی اس کے کیا ہے عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے اور چونکہ اکثر اور بیشتر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا اور قرآن میں بار بار آتا ہے اتقو اللہ اتقو اللہ اتقو اللہ وہ عیسائیوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ قرآن زیادہ اللہ کے خوف پر زور دیتا ہے جبکہ مسیح نے اور جو بائبل ہے وہ اللہ کی محبت پر زور دیتا ہے یہ اتناس کردے کہ انہیں موقع بھی گیا خوف کا لفظ قرآن کا خود عربی زبان کا لفظ ہے قرآن مجید میں بھی آیا ہے فَلَا تَخَافُونَ وَخَافُونِي تم ان سے نہ ڈرو اپنے دشمروں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو خوف کا لفظ بھی ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل اُلٹ جائیں گے قیامت کا دن حشر کا دن تو خوف کا لفظ قرآن میں ہے عربی زبان کا لفظ ہے تقوی کے معنی خوف نہیں تقوی کے لفظی معنی بچنا دیکھئے وقا یقی وقایتن اسے کہتے ہیں سلاسی مجرد اس میں معنی ہے وقا یقی وقایتن کے کسی کو بچانا اور آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکیں گے کہ جو ہماری دعا ہے جو سورہ بقرہ میں حج کی دعاؤں کے زمن میں اہم ترین دعا کی حیثیت سے مذکور ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب النار وقینا عذاب النار اہلا ہمیں بچا آگ کے عذاب سے جو وقا یقی وقایتن کے معنی ہے کسی کو بچانا باب افتحال میں یہ بنا افتقا اور واو اور تا یہ جڑ گئے اتقا 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 مانی خود بچنا بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کی ناراض کی سے ایک بچنا آؤٹ آف لب ہوتا ہے آؤٹ آف ریورنس آؤٹ آف ریسپیکٹ ایک سلیم الفطرت بیٹا چاہے گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ میرے والد کو اس سے دکھ پہنچے یہ بھی بچنا ہے ظاہر بات ہے کہ والد کا خوف نہیں ہے اسے یہ اس کی رویش آؤٹ آف لب ہے جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ بلکہ ہم نے جو حقیقت جہاد کا مضمون جو ہے اس پر غور کیا اس کے زمن میں ایک آیت جو بڑی عظیم آیات میں سے قرآن کے اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہہ لوگو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے زوج مرد کے لیے بیوی بیوی کے لیے شہر اور اپنے رشتے دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محلق سے جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا سرد بازاری کا تمہیں خوف لاہی پہتا ہے مندانہ ہو جائے اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں بہت سجایا ہے بہت امدہ فرنش کیا ہے آلہ ترین مکان بنایا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی رابع جہاد سے فترم بسو جاؤو بیٹھے رہو نفع ہو جاؤو منتظر رہو حتیٰ یاتی اللہ بے امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا تو در حقیقت یہ اللہ تعالی کی محبت کے تحت ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو عہدے وفا استوار کیا ہے ایاکہ نعبدو و ایاکہ نستعیم کہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے کہیں میں اللہ کی کسی حد سے تجاوز نہ کر جاؤ اللہ کی قائم کردہ کسی حد کو پھلانگ نہ جاؤ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ شریعت کا کوئی حکم میں پابال کر دوں پھونک پھونک کر قدم رکھنا لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کار گئے شیشہ گری کا اس روش کا نام تقویٰ ہے دنیا کا تقویٰ یہ ہے آخرت کا تقویٰ یہ ہے آگ سے بڑھ جانا نتیجہ ہے بچو اس آگ سے جس کا ایندن بنیں گے انسان اور پتھر اہلِ من بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے تو دنیا کا تقویٰ اور آخرت کا تقویٰ یہ ہے تقویٰ کے لفظی معنی بلکہ اس میں میں اضافہ کروں کچھ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجلس شورا میں یہ بحث چل لکلی تقویٰ کسے کہتے ہیں how to define تقویٰ سب حضرات نے اپنی اپنی رائے دی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انساری صحابی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقراؤہم عبی بن قاب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا عبی بن قاب ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے باتیں حضرت عمر نے خاص طور پر کہا عبی آپ نے کچھ نکاح فرمائے اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھئے اگر کبھی آپ کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے اس میں کوئی پکڈنڈی نہیں ہے بڑی اونچی اونچی گھاس ہے اور قدم قدم پر خاردار جو ہیں جھاڑیاں ہیں تو آپ کیسے گزریں گے اسے میں بار بار کہہ رہا ہوں فونک فونک کر قدم رکھنا دیکھ لو کہیں اس گھاس کے اندر یہاں کوئی ساپ جو ہے وہ کنڈلی مارے بیٹھا ہو تمہارا پاؤں ساپ پر جا پڑے یا کسی اور موزی جانور کے بل میں پاؤں جا پڑے یا کہیں تمہارے کپڑے جو ہے وہ کسی جھاڑی کے کارٹوں میں اُلچ جائیں پچھ پچھ کر نکلنا یہ تقویٰ ہے یہ زندگی ایک سفر ہے ہماری منزل آخرت ہے جیسے حضور نے فرمایا انما دنیا خلقت لکم وانتن خلقتن للاخرہ یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے تمہارے لئے بڑھتنے کا سامان ہے لیکن تمہیں آخرت کے لئے بنایا گیا ہے یہ تمہارا گھر نہیں ہے تو یہ ہے تقویٰ اور تقویٰ کی تعلیم قرآن مجید میں اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ سورة النساء کی پہلی آیت ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کہو اے لوگو اے بنی آدم اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اسی سے اس کا جوڑا بنایا ان سے کثیر تعداد نے مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا یہ چھ ساڑھے چھ سو کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہیں یہ سب کون ہے آدم اور ہوا کی نسل سے پھر اسی آیت میں دوبارہ تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو کوئی سائل مانتا ہے تو اللہ کے نام پر مانتا ہے تم میں جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لئے بھائی یہ کام بہت ضروری ہے ضروری ہے اللہ کے لئے ہی جلدہ جلدہ اس کام کو کر دو واسطہ اللہ کا یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں دو دھو یا ایوہ الذین آمروا تقویٰ وَلْتَنْتُ الرَّفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ اے ایمان وانو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو کل کے لئے کیا بھیج رہے ہو آگے تمہارے عمال جو جا رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں تمہارے نام عمال میں وہ عمال کون سے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو جان لو وہ تمہارے عمال سے باخبر ہے بے خبر نہیں تاہم یہ الفاظ جو ہے میرے نزدیق قرآن مجید میں تقویٰ کی تعقید کے اعتبار سے انتہائی مؤکد مقام ہے جیسا کہ میں نے عرص کیا صحابہ گھبرا گئے حضور اللہ کے تقویٰ کا حق کور ادا کر سکتا ہے پھر جب سورہ تغابل کی آیت نازل ہوئی تو ان کے جان میں جان آئی وہاں فرمایا گیا فَتَّقُوا اللَّهُ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے امکانی حد تک اللہ کا تقویٰ اختیار کرو پھر جان میں جان آئی آدمی اپنے مقدور بھر اپنی حمد کے مطابق تو کام کر سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی